مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے کتنا پردہ ہے اور کیا اس میں کوئی فرق ہے مرد اور عورت کے پردے کے معاملات میں یعنی مرد کو زیادہ گناہ ہوگا یا عورت کو کم گناہ ہوگا یا ان کے سوال کا حاصل ہے احتشام الحق پشاور سے شرعی پردے کے حوالے سے عورت کا مرد کو دیکھنے یا مرد کا عورت کو دیکھنے کے حوالے سے ایک ہی حکم ہے یا دونوں میں فرق ہے جناب احتشام الحق پشاور سے پوچھ رہے ہیں ان کا جواب یہ ہے احتشام بھائی کہ مرد اگر عورت کو دیکھتا ہے تو یہ زیادہ برا ہے عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو یہ کم برا ہے اس لیے کہ مرد کے عورت کو دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے کیونکہ مردوں کی طبیعت عورت کی طرف فورا مائل ہو جاتی ہے آپ نے جانوروں میں دیکھا ہوگا نر اکثر مادہ کو تلاش کرتے ہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اللہ تعالی نے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ مردوں میں عورتوں کی نسبت بہت زیادہ رکھی ہیں تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وہ مرد جنہوں نے اپنے دامن کو بچایا یعنی عورت نے ان کو زینا کی دعوت دی مگر مرد نے اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ نے قرآن میں ان کی تعریفیں کی ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قرآن نے تعریف کیے کہ کمارے تھے بند کمرہ تھا اور عزیز مصر کی بیوی ان کو برائی کی دعوت دی رہی مگر وہ فرار ہوتے ہیں بھاگتے ہیں وہاں سے اسی طرح حدیث میں ایسے واقعات ہیں کہ زینا کی دعوت دی گئی اور مرد بچ نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد کو عورت زینا کی دعوت دے اور وہ بچ جائے دعات ہم راتن ذاتو حسن و جمال کہ خوبصورت عورت کسی مرد کو زینا کی دعوت دے اور وہ جواب میں یہ کہے کہ انی اخاف اللہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سات آدمی ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا ان میں یہ مرد بھی ہے جس کو خوبصورت عورت زینا کی دعوت دے اور یہ کہہ مجھے اللہ کا خوف ہے تو یہ اتنی بڑی مرد کو جو فضیلت ملے گی اور اتنا زیادہ مرد کو جو ثواب ملتا ہے کہ عورت اس کو خود دعوت دے اور مرد زینا نہ کرے یہ اس لیے ملتا ہے کہ مرد میں یہ ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں جبکہ مرد اگر کسی عورت کو زینا کی دعوت دے رہا ہو اور وہ بھاگ جائے تو یہ نورمل بات ہے وہ اتنی آسانی سے عورت مرد کی طرف مائل نہیں ہوتی تو اس سے علماء نے اس سے دلال کیا ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہے اس لیے مرد کے لیے عورت کو دیکھنا زیادہ فتنے کا ذریعہ ہے عورت کے لیے مرد کو دیکھنا کم فتنے کا ذریعہ ہے اسی وجہ سے علماء نے یہ حکم بیان کیا ہے جو صحیح فقہاں ہیں کہ عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بہت سی صورتوں میں جائز بھی ہے اگر اس کو فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور کوئی ضرورت سے دیکھنا پڑ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے اور اس کی مثال علامہ نبی رحمہ اللہ تعالی نے دی ہے کہ جیسے ہی مسجد نبی میں مرد آیا کرتے تھے مردوں کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا تھا تو ظاہر ہے عورتوں کی مردوں پر نظر پڑتی ہوگی تو اس لیے جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں تو عورت کو منع کیا جائے گا کہ نظر کی حفاظت کرے اور فتنے کا اندیشہ نبی تو بھی احتیاط اسی میں ہے پاک دامنی کا تقاضی یہی ہے کہ عورت نظر کی حفاظت کرے اور مرد کے لیے حکم زیادہ سخت ہے کیونکہ اس میں بہرحال فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے مرد کو تو بہر صورت حکم دیا جائے گا کہ آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن امم مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے وہ تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات کو حکم دیا پردے کا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں تو آپ نے فرمایا افعامی آوانی انتما کیا تم دونوں بھی نابینا ہو تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا حرام ہے مگر جو محققین ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت تھی کہ آپ نے یہ گوانا نہیں کیا کہ میری زوجہ کسی غیر مرد کو دیکھیں تو یہ غیرت کا معاملہ تھا اس لیے کہ ہمیں حدیثی سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو عدد گزارنے کا حکم دیا نابینا صحابی کے گھر میں اور اسی بیس پر کہ وہ نابینا ہے وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے حالانکہ وہ صحابیہ ان صحابی کو دیکھ سکتی تھی لیکن وہ نابینا صحابی ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے تو اس لیے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی مرد یہ پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی غیر مرد کو دیکھے تو مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ پابندی لگا دے اس کو مرد کی غیرت ہے وہ نہیں برداشت کر پا رہا تو ٹھیک ہے لیکن نورملی عورت اگر کسی ضرورت سے مرد کو دیکھتی ہے تو اس کی اجازت ہے جیسے خاص طرح پر بوڑے علماء جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو اس کا مدار فتنے پر ہے اس لیے بہرحال اور یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ من ابسارینا اپنی نگاہوں میں سے جھکائیں یعنی وہ کل نگاہ جھکانے کا نہیں ہے من بہت سے مفسرین کے انذریک تبعیز کے لیے من تبعیزیاں کیا ہوتا ہے یہ علماء کا کام ہے خلاصہ یہی ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں تو عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بالکل حرام ہے لیکن نورملی کوئی ضرورت ہے کوئی خبریں سنی جا رہی ہیں یا یہ کہ کسی عالم کی تقریر سنی جا رہی ہے تو وہاں اصل حکم یہ ہے کہ دیکھنا جائز ہے لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں بہرحال منع کیا جائے گا اور اگر کوئی خاتون احتیاط پر عمل کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے نہ دیکھیں صرف آڈیو پہ اقتفا کریں اور اگر کسی خاتون کے شوہر نہ پسند کرتے ہیں کہ بھئی کسی مرد کو وہ ویڈیو دیکھیں یا سامنے دیکھیں تو پھر عورت کے لیے اس معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے واجب ہے وہ اپنے شوہر کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کا کھیل دکھایا تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے حالانکہ وہ حبشی امی آئیشہ کے لیے تو نام احرم تھے اس سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ اس میں اصل جواز ہے یعنی عورت مرد کو فی نفسی ہی دیکھ سکتی ہے اور بات فتنے کی ہے اور اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں اس لئے حتیات کا پہلو پر عمل کیا جائے تو ہی زیادہ اچھا ہے